اکبر سلطان صاحب ہے مولنٹ آم لاہور تو وہ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف کی صاحب زادی کہتی ہیں عمران خان مدارک رات کے لیے ہماری منتیں کر رہا ہے مگر ہم اس کو این اروں نہیں دیں گے یہ خطفرے بھی ہے یا عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے آخر ماجرہ کیا دیکھو اکبر سلطان صاحب میرے بھائی یہ سرطاپا دھوکہ ہے اور یہ جھوٹ ہے یہ فریب ہے آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں آج بلاول زرداری مریم نواز کے پاس نواز شریف صاحب کی والدہ اور مریم نواز کی دادی کی تازیت کے لیے آیا تھا آج ٹی وی پہ میں دیکھتا رہا ہوں اور آپ میں میری زندگی میں یہ پہلی تازیت تھی جس میں دندیاں نکالی جا رہی تھی جس میں مسکراہتوں کے تبادلے ہو رہے تھے یہ کاروباری تازیت تھی یہ تجارتی یہ سنتی قسم کی تازیت تھی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کا ان کی تازیتیں بھی پیش دیتے ہیں آپ تو ذریعہ پوچھ رہے ہیں کہ وہیں نہ رکھ دی رہے ہیں مومن نتے کر رہا ہے فلانہ کر رہا ہے اب بل تو ٹون دیکھو اس کی یار اس کو چھوڑیں ساتھ چھے غلط کیا ہے یہ سوائے دکاندھاروں کے تاجروں کے شکاریوں کے یہ کچھ بھی نہیں ہے نئی یقین آج کا دن آپ نوٹ کرو آج کے دن آج یعنی جب بلاول مجھے دن اور تاریخ میرے ذہن میں نہیں ہے جب وہ جاتی عمر گیا ہے بلاول تو ظاہر ہے گھنکی جو بھی بات تو ہے نہیں آپ ذرا فوٹیج دیکھیں تمہارا تازیتیں اس طرح ہوتی ہیں اوہ بھائی اس کی ماں کی ماں ایک کی ہوتی ہے ماں دوسری نہیں ہوتی ماں کی تاریخ وہ دندیاں نکل رہی ہیں جب جباباً دندیاں نکل رہی ہیں ہنچریں سمائلیں ایکسچینج ہو رہی ہیں یار جو اپنی میں کیا کروں میتیں بیچنے سے باز نہیں آتے ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ جی وہ یہ خود فریبی ہے یہ عوام کو دھوکر یہ جا رہا نہیں سرطاپہ عوام کو دھوکا ہے آج کا پہلا سوال ہے سردار خان میاں والی وہ پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر شربناک ترین ٹرینٹس کا ایشو ان دنوں موضوع بہنس ہیں آپ کے خیال میں پاکستان میں ادب آداب اور اخلاق کو برباد کرنے میں کس کا ہاتھ ہے پہلی بات تو یہ ہے سردار خان صاحب اگر آپ کو یاد ہو میں کتنے سالوں سے یہ چیخو پوکار کر رہا ہوں کہ پاکستان کا پرابلم نمبر ون اقتصادیات نہیں ہے یہ برباد شداخلاکیات ہے دنیا میں دو بڑی ایک سب سے بڑی کائلات کی روحانی مثال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے کیا ایکانومی تھی وہ دنیا پر چھا گئے چونکہ کردار تھا میں بات کرتا ہوں انسان سازی کی کردار تھے مطلب بھوکے ننگے عربز پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھے ایک تو جنگ انہوں نے ایسی لڑی جس کا ایربیک میں جس کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے چیتھڑا چونکہ ٹرین بڑی خوفناک تھی اور ان کے پیروں میں جوتے نہیں تھے تو وہ ٹاکیاں چیتھڑے باندھ کے پیروں پہ وہ جنگ انہوں نے لڑی اچھا یہ تو کائنات کی سب سے حزین سب سے بڑی سب سے آلی شان مثال ہوگی دوسری دنیا داری کی مثال آپ دیکھ لیں تموجن چنگز خان کیا ایکانومی تھی ان کی پھر ساری دنیا کی ایکانومی ایکانومی فالو کرتی ہے کردار کو یاد رکھیں ایکانومی کا ایک اپنا کردار بھی ہوتا ہے بابرکت ہوتا ہے وہ کاروباری جو ایفائی اہد کرتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا جو دو نبری نہیں کرتا جو بدماشی نہیں کرتا ہم کیوں فارن جو چیزیں ہیں خریدتے ہیں ہمیں اگزیکل پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس لیبل پہ لکھا ہے یا جہاں بھی جو کچھ بھی ہے وہ درست ہوگا سو اخلاقیات بنیادی ہماری اخلاقیات بتدریج روبہ زوال ہیں ان کا ان کا آغاز پاکستان بنتے ہی ہو گیا تھا یہ یاد رکھیں وہ ایسے کہ دو چیزیں ایجاد ہوئی پاکستان کے ساتھ جالی ذاتیں اور جالی کلیمز ان دونوں کی ریکگنیشن کے لیے لوگوں نے وہ وہ کچھ کیا جو شرفان کی سوسائیٹی میں جس کا تصبر نہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ بتدریج زوال پذیر ہوتا گیا اس کی ایک وجہ اور بے شمار وجوہات ہیں میں چاہوں تو اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں بنیادی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو انگریز گیا تو ہماری لیڈرشپ ساری کی ساری بریٹش ٹرینڈ تھی قائد عظم محمد علی جناز سے لے کہ علامہ اقبال تک بڑے ہوئے ان کی یونیورسٹیوں کے تھے اور باقی جو انڈین لیڈرشپ مجورٹی اچھا اسی طرح ہماری بروکریسی بھی بریٹش ٹرینڈ تھی ان کی کلاس یار تھی ان کا رکھ رکھاؤ ان کی دیانت داری ان کا ہارڈ ورک ان کا میرٹ بالکل اور تھا پاکستان بننے کے بعد وہ لوگ آئے اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوئے آپ یوں سمجھ گئے ہیں یا فیڈ آؤٹ ہوئے ہیں تو ان کے ٹرینڈ آئے جو ان سے دو درجے نچلے درجے کے لوگ تھے پھر جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان سے کم تر درجے کے اس کے بعد معاف کرنا ہمارا اصل بار آ گیا آج جو آپ کو بیروکریٹ نظر آتا ہے وہ ٹپیکل پاکستانی ہے ڈے ون سے نام مول بھی ہمارا کچھ کر سکا دیکھیں ہمارا یہ جو تربیت تھی ہماری ریلیجس جو ہماری لیڈرشپ ہے اسی درہ تمہاری جو پولیٹیکل لیڈرشپ مجھے ایک بات بتائیں کتنی بار زندگی میں آپ نے سنا ہے مجھے یقین ہے ایک بار بھی نہیں سنا ہوگا کہ نماز صرف جنت دوزق کا معاملہ نہیں ہے نماز صرف ثواب نہیں یہ بہت بڑا پیکج ہے اس ایک پیکج کو سمجھ کے اپنا لو تمہاری دنیا بدل جائے گی کیا ہے نماز ہے صفحے سیدھی رکھنا اس کا مطلب ہے ہر چیز سیدھی رکھنا وضوغ ہے پاکیزگی اس کا مطلب ہے نیت کی پاکیزگی اس کا مطلب ہے آنک کی پاکیزگی وہاں دو دو سال کے بچے بچیوں کے ساتھ بلات کار نہیں ہو سکتا اگر یہ سمجھایا جائے کہ یہ جنت دوزق سے آگے کا معاملہ ہے کتاریں سیدھی رکھنے کا یہ نماز اتنے بجے یہ پابندی اوقات سکھاتی ہے اور یہ مجھے ہر طرح کے لوگ ملنے آتے بہت ہائی پروفائل ویروکریسی سے لے میں قسمان آپ کو بتاتا ہوں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو پابندی اوقات کی تمیز ہی نہیں ہوتی کس لیبل کے لوگ ہوتے ہیں دنیا داری کے اتبار سے میرے لیلی تو کیا لیبل اوبل ہونا ہے جبکہ تربیت میں بتاؤں کیا ہوتی ہے بیرون ملک پاکستانی بے شمار فیملی سمیت میرے کسی دوست تاباب میں سے کسی کو مل کے کوئی ریفرنس گئی سے میرا نمبر لے کہتے ہیں جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں بسم اللہ آئے فیملی کے ساتھ آئے تو میں اپنی فیملی کو ساتھ ٹھک ساتھ بجی تو کس نے بتایا کبھی کہ نماز کا مطلب کیا ہے یہ صرف سواب نہیں اگر تمہاری نیتیں وضو کر تو صاف صوف کر لی گٹے گوڑے باقی تمہارا کچھ بھی صاف نہیں تمہارے معمولات صاف نہیں تمہارا لین دین صاف نہیں بہنوں کا حق کھا جاتے ہو اور پتہ نہیں اور کدھر کہاں کہاں کی وہ بات کر رہے میں نہیں دیکھا میں سوشل میڈیا میڈیا دیکھتا نہیں ہوں آخری بات میں آپ کو ارز کر دوں یہ معاشرہ میرا خیال ہے کمان ستیر نکل چکا ہے جس کے واپس ہی نہیں ہے یا بہت جلاد کوئی امیر تیمور جیسا کوتا ترک جیسا بندہ ہوں جو اس سے کم کا سودہ رہنی ایک بات اور آخری میں آپ کنکلوڈ کر دوں وہ کہتے ہیں منی پیسہ پیسے کو کھینشتا ہے یاد رکھیں یہ زندگی کا بنیادی حصول ہے جسے سید بنانے کا شوق ہو جائے جم جانے کا وہ پھر اس کی باڈی اس کو شوق پڑ جاتا چسکا لگ جاتا پیسہ پیسے کو کھینشتا ہے خوبصورتی خوبصورتی کو کھینشتی کسی چبل کو موڑا ہوتل پہ بیٹھے وے دیکھیں اسی کو آپ لے جائیں کسی فائیو سٹار ہوتل میں مجال وہ کلی کرے گا بڑی احتیاط کرے سفائی تو جو کہتے ہیں نا کہ صحبت سے انسان تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں برباد اخلاقیات برباد اخلاقیات کو کھینشتی ہے سنو بولنگ اسی کو کہتے ہیں گندگی گندگی کو کھینشتی ہے میں بھی ڈسٹ ون دیکھوں گا تو اس میں کوئی خالی ڈبا پیکٹ میں لازوں گا باگیچے میں یا لون میں یا کسی پانک میں پھینکتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے سو یہ معاشرہ بہا جا چکا ہے جہاں گندگی گندگی کو کھینچ رہی ہے غلازت غلازت کو کھینچ رہی ہے میں چھوڑی سی بات کرتا ہوں لیبیٹی لے سکتا ہے عمران فضل الرحمن دو چار سال آگے پیچھے لیکن جب کل کہیں لونڈا بدتمیزی سے بات کرے گا عمران کے ساتھ مجھے دکھ ہوگا میرا اگوی لینے دینے نہیں ہے دیتے رہو گالی ہیں مجھے کہیں لیکن جب کوئی کل کی بچی اٹھ کے اپنے باپ کی آدمی کے بارے میں تو تراخ کرے گی تو دکھ ہوگا اس مات پہ پروردگار یہ یہ شکل یہ تمیز سوال میں بڑے سے بڑا پھنے کھانا میں لیبرٹی لیتا ہوں میرا ایج گروپ ہے بھائی کل کا کوئی پچیس تیس پینتیس چالیس پینتالیس سال کا لونڈا اٹھ کے اس طرح گفتگوی شروع کر دیں نہیں مہینین کے لیے جمع کسی استعمال کرتا عمران خان صاحب نے فرمایا کیا عمران خان صاحب کیا صاحب کیا عمران خان مہین مریم نباز میں نہیں کرتا ہوں لگنوی انداد میں نہیں بھئی لیکن اگر مجھ سے قاضی صاحب کب بھی آپ نے میرے میری زبان سے قاضی حسین احمد صاحب جو مجھ سے بڑے تھے عمر میں یہ بڑے ہے ان کا کوئی لیکن نہیں یہ گندگی کا ڈھیر ہے اسی ڈھیر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ شملہ پہاڑی سے شروع ہوا تھا اب یہ ماشاءاللہ ماؤنٹ ایورس بن چکا ہے میں اس سے دادہ میں نے کہنا تھانک یو بیری بار موسیقی